اسلام علیکم شہلہ کی دنیا میں خوش آمدید آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں چوکلٹ سرپ کی ریسیپی جیسے یہ دیکھنے میں بہت مزے کا لگ رہا ہے ویسے ہی اس کا کھانے میں ٹیسٹ بھی بہت مزے کا ہوتا ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا بیکنگ میں چوکلٹ سرپ کو بہت یوز کیا جاتا ہے اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے جتنا آپ کو دیکھنے میں مزے کا لگ رہا ہے اس سے کہیں بڑھ کر کھانے میں اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا ہے ٹائم زائق یہ بغیر ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں چوکلٹ سرپ بنانے کے لیے میں نے تین کھانے کے چمچ کوکو پاورڈر لیا ہے اس میں تین کھانے کے چمچ پی سیوی چینی شامل کریں گے ایک چھوٹا چمچ کون فلاور کا شامل کریں گے اب اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تینوں چیزیں اچھے سے مکس ہو گئی ہیں اب میں اس میں دودھ شامل کروں گی ون کپ اس میں دودھ میں نے ایڈ کیا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اتنی اچھی طرح اس کو مکس کریں گے کہ اس میں کوئی بھی لمسنار ہے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب میں اس کو جھولے پہ رکھ دوں گی اور فلیم بلکل میں لو کر دوں گی چمچ میں سلسل چلاتے جائیں گے کون فلاور ہم اسی لئے ڈالتے ہیں تاکہ جو ہمارا مکسچر ہے وہ ٹھک ہو جائے کون فلاور کی وجہ سے یہ دیکھیں صرف اہستہ اہستہ گھڑا ہو رہا ہے اور جو ہماری ہیٹ ہے وہ بلکل سلو ہے اور چمچ میں مسلسل چلاتے جا رہے ہیں جب سیرپ گھڑا ہونا شروع ہو جائے تو اس میں ایک کھانے کے چمچ آئل شامل کریں گے جھٹ پر چوکلیٹ صرف ہمارا بن کر ریڈی ہے آپ دیکھئے ماشاءاللہ سے اس کی لوگ کچھ زبردست لگ رہی ہے اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا تھا آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ کو آج کی میری ریسپی کیسی لگی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ آپ پس